یہ ایک حقیقت ہے کہ جس انسان کو اچھا دیون ساتھی مل جائے تو وہ یقینا خوش قسمت انسان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو پانچ چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے کتنے چیزیں مل جائیں پانچ چیزیں جس کو مل گئیں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خوش قسمت انسان کون ہے فرمایا نمبر ایک کہ شکر کرنے والی زبان یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے آج تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت تو گر جاتے ہیں مگر اس کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گستی کہ مثل مشہور ہے کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں نمبر دو ذکر کرنے والا دل یعنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے نمبر تین مشکت اٹھانے والا بدن مثل مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے نمبر چار وطن کی روزی یہ بھی بڑی نعمت ہے مثل مشہور ہے کہ وطن کی آدھی پردیز کی ساری پھر بھی براور نہیں ہوتی نمبر پانچ نیک بیوی یعنی ہم دم ہم ساز نیک ہو تو زندگی کا لطف تو بالا ہو جاتا ہے جس شخص کو یہ پانچ نعمتیں نصیب ہو وہ یوں سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین